نوے برس کے ایک ضعیف آدمی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا مالک مکان کو پانچ ماہ سے کرایا بھی نہیں دے سکا تھا جس کے نتیجے میں ایک دن مالک نے تیش میں آ کر بزرگ آدمی کا سارا سمان باہر پھینک دیا سمان بھی کیا تھا؟ ایک چارپائی، ایک پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برتن پیرانہ سالی میں مبتلا شخص بیچارگی کی بھرپور تصویر بنا فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا احمد آباد شہر کے عام سے محلے کا یہ واقعہ ہے کہ جب محلے داروں نے مل کر مالک مکان سے یہ التجاہ کی کہ اس بڑے آدمی کو واپس گھر میں رہنے کی اجازت دے دو کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے دو ماہ میں اپنا پورا کرایا کہیں نہ کہیں سے ادار پکڑ کر ادا کر دے گا اتفاق یہ ہوا کہ ایک اخبار کا رپورٹر وہاں سے گزر رہا تھا اس کو اس نحیف اور لاچار آدمی پر بہت ترس آیا تمام معاملے کی تصاویر کھینچیں ایڈیٹر کے پاس گیا کہ کیسے آج ایک مفلوق الحال بوڑے شخص کو گھر سے نکالا گیا اور پھر محلے داروں نے بیچ میں پڑھ کر دو ماہ کا وقت لے کر دیا ایڈیٹر نے بزرگی کے تصویر دیکھی تو چونک اٹھا اور رپورٹر سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو رپورٹر ہنسنے لگا کہ ایڈیٹر صاحب اس بابے میں ایسی کون سی غیر معمولی بات ہے کہ کوئی بھی اس پر توجہ دے اسے تو اپنے محلے میں کوئی نہیں جانتا ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے برطن بھی خود ہوتا ہے اور معمولی سے گھر میں جاڑ پوچھا بھی خود کرتا ہے تو اس کو کون جانتا ہے ایڈیٹر نے حد سنجدگی سے رپورٹر کو کہا کہ یہ ہندوستان کا دو مرتبہ وزیر آزم رہ چکا ہے اور اس کا نام ہے گلزاری لال نندہ رپورٹر کا مو حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا اندوستان کا وزیر آزم اور اس بدحالی میں خیر اگلے دن اکبار چھپا تو قیامت آگئی لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ آجز سا بڑا شخص دو بار اندوستان کا وزیر آزم رہ چکا ہے وزیر آلہ اور وزیر آزم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس مفلسی میں سانس لے رہا ہے خبر چھپنے کے چند گھنٹے بعد ہی ریاست کا وزیر آلہ چیف سیکرٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ سرکاری گھر میں منتقل ہو جائیں اور سرکار مہانہ وزیفہ بھی لگا دے گی خدارہ اس معمولی سے مکان کو چھوڑ دیجئے لیکن گلزاری لال نے سختی سے انکار کر دیا کہ کسی بھی طرح کے سرکاری سغولت پر اس کا کوئی حق نہیں ہے اور وہ یہیں اسی کوارٹر میں ہی رہے گا گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے منت سماجت کر کے بہرحال اس بات پر امادہ کر لیا کہ ہر ماہ پانچ سو روپے وزیفہ قبول کر لے گا سابقا وزیراعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر امادگی ظاہر کی اب اسی کلیل سی رقم میں کرایا کھانا پینا شروع ہو گیا مالک مکان کو جب علم ہوا کہ اس کا کرایدار پورے ہندوستان کا وزیراعظم رہ چکا ہے تو پیروں میں بیٹھ گیا اور مافی مانگنے لگا گلزاری لال نے جواب دیا کہ اس کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کون ہے گلزاری لال ہمیشہ سے ہی سادہ زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے تھے جولائی انیس سو اٹھانوے میں ان کی پیدائش سیالکورٹ میں ہوئی اور جنوری انیس سو اٹھانوے میں ان کا انتقال احمد آباد کے اسی قرائے کے گھر میں ہوا گلزاری لال نہائی تھی ذہین اور پڑھے لکھے شخص تھے اور اقتصادیات کے استاد تھے پولٹکس میں آنے کے بعد کئی بار لوگ سبا کے ممبر بنے اور انیس سو چونسٹھ میں جوار لال نہرو کے بعد وزیر آزم بنے اور دوبارہ انیس سو چھاسٹھ میں شاستری کے بعد ہندوستان کے وزیر آزم بنے نینانوے سال کے عمر میں فوت ہوئے تو اس وقت ان کے پاس کسی قسم کی جائداد موجود نہیں تھی نہ کوئی بینک بیلنس اور نہ ہی کوئی ذاتی گھر موجود تھا بس ایک عزت اور احترام کا خزانہ تھا جو بڑے سے بڑے امیر انسان کے پاس بھی نہیں ہوتا یہ بھی حقیقت ہے کہ اندوستان کی سیاست میں حد درجہ کرپٹ لوگ پائے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بارہ بار گلزاری لال جیسے کردار مل ہی جاتے ہیں اور اب بھی انڈیا میں ایسے بلند پایا سیاستدان موجود ہیں جن کے کوئی اساسے نہیں ہیں مگر گلزاری لال جیسی سادی مثال ملنا ہمارے ہاں ناممکن سا ہو گیا ہے ایسی ہی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ